سلام علیکم آج ایک مقصر سی ویڈیو بناتے ہیں اور اس کا ٹاپک صراح تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کام تو وہی ہے لیکن اس میں ہمارا مقصد تھوڑا مختلف ہے جیسے کہ میں پہلے بھی یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں خود کفالت کی طرف جو جانا ہے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے ہوں گے اور اقدام سے سارا کام نہیں ہو سکتا لیکن آشتہ آشتہ ہم اپنے آپ کو بھی عادی کریں گے اس چیز کے پریکٹس میں ہوں گے تو ابھی جا کے کوئی کام ہو سکے گا کل پرسو گھر پہ بیٹھے تھے بات ہو رہی تھی کہ جی بہت مہنگا ہو گیا ہے ادرک پچھلے سال گھر پہ ہی لگایا تھا اس کے گملے میں لگاوا تھا تو وہ یہی یاد کر رہے تھے کہ جی خود ہی گملے سے تھوڑا سا نکال لیتے تھے استعمال کر لیتے تھے تو اس بار آپ نے گھر پہ نہیں لگایا تو وہ انٹینٹسل ہی نہیں ایسے ہی کچھ ہو گیا کہ اس بار گھر پر جو ہے وہ گملے میں کوئی ادرک کا پودا نہیں ہے ہلدی ہے تو میں نے سوچا کہ میں نے کہا جی میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے آپ مجھے پہلے بتاتے تھے تو میں بھائی فارم سے تھوڑا سا نکال کے بھیج دیتا تو یہ ایک پودا ہے ہمارے پاس تو میں نے سوچا کہ آج اس سے تھوڑا سا ادرک نکال کے گھر بھیج دیتے ہیں جو مہنگائی ہے اس کا توڑ بھی یہی ہے نہ احتجاج سے ختم ہونی ہے یہ کوئی اقدامات کرنے پڑیں گے اگر ہم خود ان ساری چیزوں کے اوپر جن کو ہم اگا سکتے ہیں خود جن کا کوئی توڑ ہم نکال سکتے ہیں وہ نکالیں گے تو ہمیں وہ مہنگائی ایفیکٹ نہیں کرے گی جس میں آپ اگر بجلی کے بیلوں سے تنگ ہیں تو لوگوں نے سولر لگا لیے لیکن اگر ہم اب شہر سے باہر ہوں شہروں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم گھر ایسا بنائیں کہ جس میں ہمیں کولنگ کے لیے کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہی نہ ہو کولنگیں جس میں ہم گھر ایسا بنائیں ہم گھر ایسا بنائیں کولنگ بہت زیادہ میرا فیالا یہ وہ سائیڈ کوالے پوتے ہیں جو ابھی نئے بنے ہیں اس لیے ان کے نیچے درک کم ہے جو پرانے ہوں گے پوتے مچور ان کے نیچے درک زیادہ بنا ہوگا تو اب چونکہ کھو دی لیا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اس کی موسیقی 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 تو نیچے یہ رائزوم ٹیoutsہاب سکتا ہے آپ کو شروع لکھائی دے کہ اس کا ہے یہ رائزوم نیچہachte بکی session بھی ادرگ بن جائے گا اور کبھی اپنی غلیزمین مصباب نیچے پودا بن جائے گا اس کے ساتھ اور نیچے سے غلیزمد نکلیر ہیں JU haddamہ میں نے اد رکح کی ڈکے سن۔ یہ یہ گ signAzo نڈی نیچہ smashah party اور یہ اس کے ساتھ اک اک پودا بن جائے گا یہ جو پیچھے والا ہوگا وہ مچور ہوتا چلا جاتا ہے یہ مچور مکمل اس کے اوپر آپ کو اس کا چھلکہ بھی ویسے ہی نظر آرہا ہے جیسے ادرک کا چھلکہ ہوتا ہے یہ فریش ہے یہ کچھا کہلیں اس کو تو یہ بھی پودیں یہ چونکہ ابھی سیزن اس کی ہارویسٹ کا نہیں ہے اس لیے یہ ہمیں ایسا دکھائی دے رہا ہے اور ہم نے اس کو ہارویسٹ کر لیا ورنہ اگر دسمبر جنوری تک ہم اس کو ویٹ کریں گے تو یہ سارے اتنے بھی رائزومز ہیں یہ بن جائیں گے صحت بند ہو جائیں گے جو نئے بن رہے ہوں گے جب یہ دورمنٹسی کا ٹائم آئے گا تو یہ دورمنٹ ہو جائے گا ساری انرجی اپنی رائزومز میں اپنی جڑوں میں کٹھی کرے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ ہمارا سارا جو اس کا سائز ہے وہ بھی بڑا ہو جائے گا اور یہ مچور جس طرح یہ سیڈ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ادرک نظر آ رہا ہے ایسا ہو جائے گا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کا سب سے بہترین توڑ یہی ہے کہ بہت مہنگا ہے ادرک آج کل پریشان ہے گھر والے سارے خواتین پریشان ہے گھر میں ایک گملے میں پودا لگایا ہو تو ایک فیملی کے لیے کافی ہے یہ ایک پودا تھا جو ہم نے دو سال کے لیے چھوڑ دیا تھا اور یہ تو بہت ہی اچھی اب اس کی حالت نظر آ رہی ہے اس میں بہت اچھا ہے دسمبر تک تو یہ ٹھیک تھا ہو سکتا ہے ایک سال بھر کی کراپ دے دیں کچھ ماہ کم از کم چھ ماہ کا تو ادرک ہم اس سے حاصل کر سکتے تو گھر میں کچن گارڈنگ میں ادرک کو پریارٹی پہ لگائیں حلدی بھی لگائیں لیکن ادرک پریارٹی پہ لگائیں اس کا استعمال ہمارا بہت کم ہوتا ہے لیکن ریگولر ہوتا ہے اسی طرح حلدی ہے تو حلدی کا بھی استعمال ہمارا ہوتا ہے اگر ہم اس کو فریش حلدی پہ آ جائیں گے پورڈر بھی تو ٹھیک استعمال کرتے ہیں تو دونوں چیزوں جو ہے نا ہماری جو ریگولر کنزمپشن میں آتی ہے روزانہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں کونٹٹی چاہے تھوڑی استعمال ہوتی ہے لیکن استعمال اس کا ریگولر ہوتا ہے تو یہ اپنے گھر میں گملے میں لگائیں چھت پہ لگا دیں کوئی ڈرم کاٹ کے اس میں لگا دیں کوئی بارٹی بڑی میں لگا دیں یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کے جب آپ کہوہ اگر بنانے کے شکین ہیں کہوہ بناتے ہیں حلدی کے پتے بھی اور اس کے پتے بھی آپ کہوے میں شامل کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے یہ ادرک کاٹ کے اس کا کہوہ بنایا اور پیئے ہیں تو آج چونکہ مجھے گھر بھیجنا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑا سا ادرک نکالیں اور آپ کو بھی موٹیویٹ کریں کہ اپنے گھر کے لیے ادرک جو ہے وہ گھر پہ گوائیں تاکہ جو ہی آپ کو محسوس ہو کہ یہ مہنگا ہونا شروع ہو گیا تو ہمارا کم از کم وہ بجٹ جو ہے اس کو ہم کٹ کر کے تو نیچے لے آئیں اور اپنے جو موجودہ ہمارے پاس پودے ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں یہ ادرک ہے ہی سارا آپ کے سامنے اس میں کچھ کچھا ہے کچھ پکا ہے تیزین جی آج کا جو میں نے چند پودے کاٹے ہیں اس کا ریزلٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ پودے بھی سٹل جتنا میں نے وہ کھڑا ہے اس سے زیادہ یا آرموس اس سے زیادہ ہی ہے اتنے ہی شروع سے اتنے پودے پودے بھی باقی کھڑا ہے جہاں زمین پر تو ہمارے پاس اچھی خاصی کراپ اس کی حاصل ہو جاتی یہ ادرک کی اور ہم اسے خریدتے ہیں اور سپیشلی جو اس کے اندر سوچنے کی جو بات ہے سپیشلی وہ یہ ہے کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں میکسیمم ہماری امپورٹ ہے اور ذرہ میں وادلہ ملک سے باہر جاتا ہے تو ایسے چھوٹے چھوٹے کام جو ہم اپنی ذات کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے بھی کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنے چاہیے یہی وجہ ہے کہ میں بار بار اس کو انسسٹ کرتا ہوں سب کو کہتا ہوں کہ آپ گھر پہ ادرک لگائیں بازار سے آیا ہوا ادرک جو ہی اس کا آپ کو نظر آتا ہے آج بھی جو ادرک بازار سے لائیں گے وہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور اگر آپ ٹارچینجر لگانا چاہیں تو اس کے پودے ہمارے ساتھ پاس بھی اویلیبل ہیں احمد صاحب اندرسری سے میں لے کے آیا تھا توبہ ٹیکسنگ سے اور اسی کو بڑھا رہا ہوں ان کے پاس بھی اویلیبل ہیں تو آج کا پیغام یہی ہے کہ جتنی چیزیں ہم خود کر سکیں جس کے اوپر خود انساری ہماری بڑھا سکیں ہم اپنے آپ پہ اور دوسروں پہ ڈیپینڈنسی ہماری ختم کر سکیں اس کو کرنا چاہیے تو سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ